اینگرو کمپنی کا زوال شروع کمپنی نے صاف کہہ دیا اب یہ سب کچھ ہم سے نہیں سمبھلے گا مشن تھا لاکھوں گھروں کو روشن کرنے کا لیکن کمپنی نے اپنے ہی شعبے کی بتی گل کر دی 33 ارب ڈالرز میں سودا تیپا جانے کے بعد سٹاک ایکسچینج کو ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ قادر پر تھر اور سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے شیئر بیچ دیے گئے ہیں مطلب اب بوس کوئی اور ہوگا اینگرو کمپنی کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے اسے پاکستان کی لیڈنگ کمپنی کیوں کہا جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اینگرو کادر پر اور اینگرو تھر کے ورکرز اس وقت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کے شیئر بک چکے ہیں مطلب ان پراجیکٹس کو اب ایک نئے بوس ہینڈل کریں گے کمپنی ورکرز کو یہ بتاتی ہے کہ مہائدے کے مطابق آپ لوگ دو برس تک سیم پوزیشن پر کام کرتے رہیں گے لیکن ایسا کچھ ریٹر میں نہیں دیا جاتا جس کے بعد لاکھوں ورکرز کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اینگرو پاور جن کادر پر لیمیٹڈ کا 68 فیصد اینگرو پاور جن تھر کا 50.1 اور سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے 11.9 فیصد شیئر لیبرٹی پاور ہولڈنگ کمپنی کو فروخت کر دیے جاتے ہیں لیبرٹی پاور ہولڈنگ کمپنی بھی پاکستان میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے لیکن اس کمپنی کا اینگرو سے کوئی مقابلہ نہیں ہے سچ پوچھیں تو اینگرو کمپنی نے جس انداز میں پاکستان میں کام کیے ہیں وہ کوئی اور کمپنی نہیں کر سکتی اینگرو کمپنی کتنی پرانی ہے ان دو تصاویر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ تصاویر 1962 میں اس وقت کھینچی گئی تھی جب احمد داؤد اور فیڈرل مارشل آیوب خان نے کراچی میں انجنئرنگ کالیج کی بنیاد رکھی تھی اور یہ 2018 کی تصویر ہے جس میں حسین داؤد اور صدر عارف علوی کراچی میں انگرو لیڈری شپ اکیڈمی کا افتتا کر رہے ہیں انگرو کارپوریشن پاکستان کی شرکت عام کی بینڈ اقوامی شورت یافتہ کمپنی ہے اس کا دفتر کراچی کے علاقے صدر میں واقع ہے یہ کمپنی انگرو یوریا انگرو ڈی اے پی انگرو زوراور انگرو زرکھیز زنگرو آلپرز آلویل ترنگ اومورے ڈیری اومنگ آل فروڈ سمیت دیگر مسنوعات تیار کرتی ہے انگرو کمپنی کے کل احساسوں کی مالیت دو سو عرب سے زائد ہے داؤد گروپ نے اپنی کمپنی کی آمدنی کا بڑا حصہ تعلیم اور دیگر شعبوں میں خرچ کیا اور لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا اس کمپنی کے برے دن اس وقت شروع ہوئے جب کمپنی کے مالک اپنے بیٹے کی خواہش کے آگے مجبور ہوئے اور پھر اس خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی گزشتہ برس شہزادہ داؤد اپنے انیس سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ ٹائٹانک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے ایک ٹائٹن عبدوز میں سوار ہوئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے انگرو کمپنی کے اونر خاندان کو پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے شہزادہ داؤد پاکستان میں توانائی کے شعبے میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتے تھے جس کا فائدہ گریب لوگوں کو سستی بجلی کی صورت میں ملتا لیکن جیسے ہی ان کی موت ہوئی اس کے بعد کمپنی اس شعبے کو سنبھال نہ سکی اب دیکھنا ہوگا تاکہ انگرو کمپنی دیگر شعبوں کو آگے بڑھاتی ہے یا نہیں یا انہیں بھی بیچنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے